کسان ساتھیوں اور پیاز لگایا ہے پیاز کے اندر اس کی ملچنگ کی ہے یہ دیکھئے بہت زیادہ تعداد میں کھرپتوار اور اس کھرپتوار کو روکنے کے لیے اور نرائی گڑائی کا کھرچہ کم کرنے کے لیے ہم نے یہ عویان شروع کیا ہے آپ سب ہی کسان ساتھیوں کی جانکاری کے لیے اور ایک پہل کی ہے کہ دان کے پوال کو جڑانے کے بجائے ایسے چھڑکا جاتا ہے جیسے میرے پیاز کی روپائی بیس دسمبر سے لے کے اور پتیس دسمبر تک میں نے کر دی تھی ابھی دو دن پہلے ہم نے یہ دیکھئے ایسے دان کے پوال کو چھڑکنا شروع کیا اس کو پہلے مسین کے اندر کٹائی کر کے اور پھر کھیت میں ڈالنا شروع کیا ایسا ڈال دیا اس کے فائدے ہمارے کو ہوں گے زمین کے اندر نمی بنی رہے گی نرائی گڑائی کا خرچہ بچے گا یہ تینے کڑکی پرادی میں اٹھا کے لے آیا تھا اس کو بلکل باریک باریک طریقے سے ہم کھیت کے اندر ڈالتے ہیں ایک بار ڈال دیا دس دن کے بعد دوبارہ سے اس کے اندر ڈال لیں گے اور دس دن کے بعد پھر ڈال دیں گے آہستہ آہستہ تین پرتیسکوں پر ڈال دیں گے تو کھیت کے اندر جو ہے وہ کھرپتوار بھی نہیں ہوگا اور نرائی گڑائی سے بھی ہمارے کو نجات ملے گی دوسری بات میرے ایریا میں پانی کی دکت ہے اس سے پانی کی بچت بھی ہوگی اور فصل کے اندر زیادہ ارورک ہمارے کو نہیں دینے پڑیں گے کیونکہ زمین اگر ڈھکی رہے گی تو بیکٹریہ اپنے آپ کام کرتے رہیں گے کسی پرکار کا فصل کے اندر کوئی نقصان نہیں ہے آپ دیکھ پا رہے ہو ویڈیو کے اندر کوئی بھی دکت نہیں ہے اور بہت ہی اچھے ریزلٹیں اس کے دیکھنے کو ملیں گے یہ میں نے تھوڑے سے جگہ پہ اپنا آلو لگایا ہے آلو کے اندر بھی ہم نے ملچنگ کر رکھی تھی اور ملچنگ آپ دیکھ پا رہے ہیں رات کو ویڈیو سوٹ کیا رات کو ویڈیو سوٹ کرنے کا مطلب اس کے اندر سب ہی کسان شاتیوں کی جانکاری کے لیے دکھایا جائے کہ اس کے نچے ابھی دمک لگی ہوئی ہے جو ملچنگ کی ہوئی ہے اس کے اندر نچے دمک لگی ہوئی ہے اور فصل کو کوئی بھی نقصان نہیں ہے اس کے اندر پانی کم ڈالنا پڑے گا پانی کی بچت ہوگی پلس اس کے ساتھ خاد کی بھی پرتی اپنے آپ یہ آہستہ آہستہ گڑھ کے کرتی رہے گی اور کوئی بھی کسی پرکار کا کوئی نقصان اپنی فصل کے اندر نہیں ہوگا جس سے نمی برقرار رہے گی ابھی آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ دیکھئے دمک جس کو شونک بولتے ہیں تو یہ دیکھئے فڑ کو کوئی نقصان نہیں ہے یہ دیکھ پا رہے آپ اچھے طریقے سے جو ہے نا اس کو ملچنگ کیا ہوا ہے اور اس ملچنگ کے بہت فائدے ہیں اس لئے کسان ساتھیوں سے نویدن ہے کہ پراری کو نیجڑا کے اور اس پراری کا فائدہ اٹھائیں یہ دیکھئے کتنی زیادہ ماترہ میں دمک ہے فصل کو کسی پرکار کا کوئی نقصان نہیں ہے سبھی کسان ساتھیوں سے دو آجوڑ کے نیجڑا ہے پراری کو نیجڑائیں اور اپنے دان کے پوال کو کھیت کے اندر ہی ڈالیں سبھی کسان ساتھیوں کو رام رام بہت بہت دھنیواد اور آسا ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک شیئر اور سسکرائب کریں گے اور اپنے کھیت کو خوشا رکھیں گے دھنیواد جیو دھنیواد جیوی کیا موسیقی